موسیقی موسیقی کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ سب ٹیک ہوں گے تو آج جب میں اپنے کچھت میں بنانے لگی ہوں وہ ہے تکا سینڈوچز تو تکا سینڈوچ کے لیے جو چیزیں میں نے استعمال کیا ان میں ہاف کےچی میں نے چکن لیے اور یہ ڈرائی مسائلہ اور یہاں پہ دو چمچ مینے دہی کی لئے ایک لیمن لے اور ایک چمچ مینے دکھا مسالہ لئے اور یہاں پہ میں نے گرین چٹنی لئے اور دو مینے یہاں پہ کھیرے لئے اور یہ یہاں میں نے سلائس لئے اور یہاں میں نے میونیز لئے اگلیس اور یہ بریک لئے چلی پہ پہ رہما دے رہی سب سے پہلے اس پہ جائے گا لیمن جوس اور اب جائے گا پھکا مسالہ پھر دہی ڈال دیں گے اور اب جائے گا اس پہ سارا مسالہ ایک چمچ نمچ تھوڑی سی ہلتی لسن کا پاورڈر ادرہ کا پاورڈر ایک چمچ اور یہاں چمچ میں یہ پھوٹی ہی سرکھ میں چکھیں گے چلی یہاں طpeишь اور اسے ت predictions تقریباً آدھے کھنٹ کو بھاری خواب کر ہوں اور اسے تقریباً آدھے کھنٹی کے لئے организ Act میری کھنٹ test اسے تقریباً آدھے کھنٹی کے سال Anton جسے سونپنٹ سّکتے ہیں بعد پھ sigue اہا دھے کھنٹی کے لئے میں آقاً کروں گی اس ٹرم تک میں یہاں پہ میونیز اور گرین چٹنی منا ہوں گی اور یہ کھیرا گھرہ کاٹ لوں گی یہ چھوٹے موٹے جون سے کام ہے اس ٹرم تک میں یہ کروں گی چلیں یہاں سے پہلے میں میونیز میں گرین چٹنی شامل کروں گی میونیز کے میں یہ والے دو چمچ منا ہوں گی اور یہ دیکھنے یہ ایک فری ہے کیونکہ یہ جو میرے گھر میں چھوٹا بچہ ہے وہ ایک والی کوئی چیز نہیں کھاتا اسے اس کے لئے دیکھ دیکھ کے جس میں ایک نہ ہو وہ مجھے لینا پڑتا ہے تو یہ ایک فری مایونیز ہے تو اس میں میں بھی یہ گرین چٹنی شامل کروں گی اور یہ ٹومیٹو کیچپ ہے ابھی سے میں مکس کروں گی اور یہ ایک مزے دار سے ہی ہماری سوس کیار ہوگی ہے یہ بہت مزے کی ہے چلی چلی اب ہم چکن کو فری کریں گے یہاں میں نے ایک چمچ اور کلی ہے پورویں گے اور ایسے میں ڈال کریں گے پھارے میں اپنے دیس منٹ چکن پھارے میں سب پنٹرہ تکا ڈیس منٹ لو فلیم پر کرے یہ دیکھیں یہاں بھی ٹکن فری ہو رہے ہیں میں نے سب پھارے میں پھارے میں اسے ڈال کروں گی ہائی پر اور تاکہ یہ جل 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 سے یہ بن جائے تو یہ دیکھیں یہاں میں نے بڑیٹ کے سٹائز کی کٹنگ کی ہے اس طرح سے اب ان کی کروئی ہے آپ نے اس طرح سے اس کی جو زفت پڑھ اٹھنا ہے اسے اتار دینا ہے یہاں ہمارا ٹکا کلپ سینڈوچ کے لیے چکن تیار ہو گیا اب یہ سے سوڑی درمہ ٹھنڈا ہونے دوں گی اس کے بعد ہم اس کی فیلنگ کریں گے چلیں اس طرح سے اب ہم سلائس کو گرم کریں گے چلیں یہ دیکھیں پھر ہم اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیس کریں گے سارے چھوٹے چھوٹے پیس کریں گے اب یہ تھنڈا ہو گیا اس طرح سے ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کریں گے چلیں میں آپ کو اس طرح بھی تیار کر دکھاؤں گی میں اس پر کیچپ اور سوس لگاؤں گی مایونیس کی چلیں اس طرح سے آپ نے سارے یہ کیچپ لگا لیا اور میں اس پر مایونیس لگا دوں گی اس طرح سے چلیں اب یہ تینوں کو اسی طرح سے تیار کر لوں گی چلیں اب سب سے پہلے میں یہاں پہ رکھوں گی پھر یہاں پہ رکھوں گی سارے کھیرے کو رکھ سیٹ کریں گے اس طرح سے کر کے مجھے گرے آ este اور اب میں ڈالوں گے اس پر چکن اور اب میں ڈالوں گی چکن یہ اس طرح سے میں نے اسے تیار کر دیا ہے اب جو پاکی پڑھے ہیں میرے پاس وہ میں آپ کو تیار کر دکھاتی ہے یہ دیکھیں یہاں بھی ہماری اکلپ سنڈوچیں تیار ہو گئی ہیں اور ساتھ میں میں نے تھوڑی سی فرائز بھی بنا لیا تھے اور اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو آپ اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اس کے ساتھ میں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی